امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم اور رحمان نے مطالبہ کیا ہے کہ کئی الیکٹرک کی تمام نوٹ مار اور عوام پر ظلم و زیادتی کئی الیکٹرک، ابراج گروپ اور سابقہ حکومت کے حوالے سے میڈیا پر آنے والی حالی اطلاق کئی الیکٹرک کو حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے ملنے والی سرپرستی اور حمایت اس کی نچکاری کے عمل اور دو مرتبہ فروخت کرنے کے مہائدے کی تحقیقات اور مالیات کی فرانزک آرڈٹ کے لیے فوری طور پر ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے اور کئی الیکٹرک کو قومی تحویل ملیا جائے ایک شنگائی الیکٹرک کے حوالے سے بات آنا شروع ہو گئی کہ شنگائی الیکٹرک اب ابراج گروپ کو یہ کئی الیکٹرک کو خریدنا چاہتے ہیں ہم پہلے دن سے اس کی نچکاری کے خلاف تھے اور ہم قومی اداروں کی نچکاری کو ملک کے اور قوم کے مفاد میں نہیں سمجھتے اور ہم اس نچکاری کے عمل کو عالمی سرمایہ دارانہ سہوکاری ذہن کا ایک بہت بڑا ہتیار سمجھتے ہیں اس ہتیار کے نتیجے میں یہ قوموں کو غلام بناتے ہیں یہ کارپوریٹ سیکٹر کو مضبوط کر کے ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں لوگ غلام بن جائے جس میں دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں ہو اور سارے لوگ جو ہے وہ اس کے لیے خدمتگار کا فریضہ انجام دیں تو ہم تو اصولی طور پر نچکاری کے خلاف تھے اور ہم اس وقت بھی تحریک چلا رہے تھے جب پہلی مرتبہ کی ایسی کو سولہ عرب روپے میں کھمبوں کی قیمت کے برابر بیچا جا رہا تھا ہم چیف جسٹس آف پاکستان جناب ساقی بن سار سے اپیل کرتے ہیں کہ اس احساسی کو ایک عرب روپے کی سبسیڈی دی جاتی تھی تو وفاقی حکومت نے شور مچایا کر دی تھی اور ان کو سبسیڈی چالیس عرب پچاس عرب ستر عرب روپے پچھتر عرب روپے کی دی جانے لگی اور حکومت نے ان کے خلاف بولنے کے بجائے ان کے حق میں بات کرتی تھی ہم چیف جسٹس آف پاکستان جناب ساقی بن سار سے اپیل کرتے ہیں کہ اس اہم قومی معاملے پر جماعت اسلامی کی دائر کی گئی درخواست کی پوری سنوائی کی جائے تاکہ قومی خزانے کو نقصان پہنچانے اور قوم کو لوٹنے والوں کی گریفت ہو اور کراچی کے شہریوں کو ریلیف مل سکے جسٹس ساقی بن سار صاحب سے ہم بار بار درخواست کرتے ہیں دوہزار پندرہ سے ہماری ایک پٹیشن موجود ہے اور ایک دو مرتبہ صرف اس کی ہیرنگ ہوئی نوٹس ایشو ہوئے اور پھر اس کے بعد کوئی اس کا فالو اپ نہیں ہوا ہے اور کوئی جو ہے وہ ڈیٹ نہیں لگی ہے یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کراچی کے دھائی کروڑ لوگ چھبیس لاکھ سارفین جو پریشان حال ہیں مصیبت میں موجود ہیں وہ سب یہ دیکھتے ہیں کہ عدالتیں اس طرح کے بڑے بڑے مگر مچوں کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتی ہیں آپ کرپشن کے خلاف کاروائی کرتے ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے ایک خاص طریقے سے اس کاروائی کو کریں گے تو سب پر سوال اٹھے گا سب پر انگلیاں اٹھیں گی اور ہمارا سپریم کورٹ ہماری عدالت عظمہ اس کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ اس کے خلاف یہ انگلیاں اٹھیں کہ آپ مخصوص قسم کے گروہوں اور مالدار کمپنیوں اور عربوں روپے اور کھربوں روپے کا نقصان پہنچانے والوں کو ایک طرح سے سپورٹ فرام کر رہے ہیں اس وقت خوری تو اپر اس کو قومی تحویل ملے اس ٹریک ہولڈر پر مشتمل کمیٹی بنے جو اس کی پرفارمنس کو دیکھے اور جو لوٹی وی دولت ہے وہ واپس لائی جائے انہوں نے کہا کہ ہم چین کے کونسٹ جنرل سے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم شفافیت اور میرٹ پر یقین رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عوامی مفادات کو فوقیت دی جائے اور تمام معاملات اور خرید و فروخت کرپشن سے پاک ہو اور یہ بات ہم نے صرف ایسے نہیں کہی بلکہ خود ہم نے چین کے کونسٹ جنرل سے یہ بات کہی کہ ہم اصولی طور پر نچکاری کے خلاف ہیں جس طرح چائنا کبھی ہوا کرتا تھا جو چین کا نظام ہے اس کی بات کر رہے ہیں جس بھی بنیاد پر یہ چین بنا تھا تو ہم تو اس کے خلاف ہیں لیکن اگر نچکاری ہو بھی رہی ہے تو ٹرانسپیرنسی تو ہو اس میں کوئی دونمبری تو نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگوں کو لوٹا جا اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو تو اس سے انہوں نے اگری کیا تھا کہ ہم ٹرانسپیرنسی کے قائل ہیں حافظ نیم الرحمان نے کہا کہ سابقہ سرکاری کی ای ایسی کو ڈیر ارب سالانہ سبسیڈی ملا کرتی تھی لیکن کی الیٹرک نجی کمپنی ہونے کے باوجود بھی قامی خزانے سے دو ہزار نو سے لے کر اب تک پچھتر ارب روپے سالانہ سبسیڈی فراہم کر کے ابراج گروپ کو تو فائدہ پہنچایا گیا لیکن کراچی کے شہریوں کو بجلی کے بلو میں کوئی کمی نہ کی گئی جبکہ گزشتہ حکومت نے آئی ایم ایف کے کہنے پر سبسیڈی میں کمی کی تو بجلی کی قیمتوں میں پچیس فیصد تک اضافہ کر دیا پھر ان کو مزید سبسیڈیز کیا جا رہا تھا مزید پیسے ان کو دیے جا رہے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کوئی نہیں پوچھ رہا تھا کہ آپ تو ایک پرائیوٹ کمپنی ہیں اور آپ دنیا کے سامنے تو اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے طوفان مچا دیا ہم نے اتنے فیصد علاقے کو لوڈ شیڈنگ فری کر دیا اور اتنے فیصد علاقے کو لوڈ شیڈنگ فری کر دیا پتہ یہ چلا کہ یہ سب گھورک دندہ تھا ہم سے ڈبل بینک چارجز حصول کیا جاتے رہے ہم سے جو ہے وہ ملازمین کے نام پر پندرہ پیسے فی یونٹ آج تک چارج کیا جاتے ہیں ہم سے جو ہے وہ میٹر رینڈ کے نام پر پیسے چارج کیا جاتے رہے ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ان کے میٹر کتنا تیز چلتے ہیں اور اس کے پر جتنے تجربے لوگوں نے ذاتی طور پر کی ہیں تو پتہ چلتا ہے تیس پیتیس فیصد کم از کم ان کا میٹر تیز چلتا ہے